الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآسحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی ایک علامت کے تعلق سے دیکھئے ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن اللہ بندے سے محبت کرے یہ بہت اونچی چیز ہے تو شریعت میں بہت سارے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر وہ بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملتی ہے یعنی ایسا اشارہ ہے اور بتایا گیا کہ اگر بندہ یہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے تو اس حدیث میں ایک علامت بتائی گئی کہ اگر وہ چیز کسی بندے کے پاس ہے تو گویا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَحَبَّ اَحْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْرِفْقِ کی بے شک اللہ جب کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے گھر والے پورے گھر والے جب اللہ کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو اس گھر پر یا پورے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ رفق یعنی نرمی نازل کر دیتا ہے یعنی پورے گھر والے نرم ہو جاتے ہیں ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے شوہر بھی نرم بیمی بھی نرم بچے بھی نرم سب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے لگتے ہیں یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے محبت کرتا ہے ان گھر والوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ رزق ہے جیسے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں صحت بھی اللہ کی رزق ہے اللہ کی طرف سے ایسے نرمی اللہ تعالیٰ اگر کسی گھر میں اتار دے تو گویا اس گھر میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے کہ گھر کے سب لوگ نرم ہو جائیں تو یہ ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دوسری چیز یہ کہ وہ گھر کتنا خوش نصیب گھر ہوگا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی نازل ہو ایسا گھر جس میں اللہ کی طرف سے نرمی ہوتی ہے اس میں سکون ہوتا ہے اس میں آدمی جلدی گھر سے باہر جانا نہیں چاہتا ہے گھر میں رہنا اس کو اچھا لگتا ہے اگر کبھی چلا بھی جائے گھر کے باہر تو جلدی سے لوٹ کے آنا اس کا دل کہتا ہے جلدی گھر پہنچوں جلدی گھر پہنچوں کیوں کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب دیکھیں کہ اگر ہم کو ایسی چیز ہو کہ ہم باہر ہوں لیکن گھر جلدی جانے کا ہم کو لگتا ہو کہ جلدی ہم پہنچیں اپنے گھر پہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر میں نرمی اتار دیتا ہے تو گھر میں جلدی آنے کا دل کہتا ہے کیونکہ گھر کے سب لوگ نرم ہو جاتے ہیں تو یہ کہ جو ہے اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا یہی دعایت مسلم رحمت کے اندر الگ طریقے سے ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے یا خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے ان پورے گھر والوں پہ اللہ تعالیٰ نرمی نازل کر دیتا ہے یہاں ہے کہ جب اللہ محبت کرتا ہے کسی گھر والے سے تو اللہ نرمی نازل کر دیتا ہے اور دوسری دعایت میں کر دیتا ہے تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز آنے چاہیے کہ ہمارے معاملات نرم ہو نرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان نرم ہو اس کے معاملات نرم ہو لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہو ہر جگہ گھر میں ہو گھر کے باہر ہو یہ مطلب نہیں کہ باہر والوں سے اچھے سے بات کرے گھر میں آئے تو جلال بن جائے ہر جگہ ان الرفقہ نبی فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ نرمی سارے معاملات میں ہونا چاہیے آدمی سارے معاملات میں نرم ہو اس کی زبان نرم ہو اور اخلاق کی سمجھئے ریڑ کی ہڈی نرمی ہے آدمی کتنا اخلاق والا بن جائے اگر نرمی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اخلاق والا نہیں ہے تو یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے ہم گھر میں رہیں تو بیوی کے ساتھ نرم ہو بچوں کے ساتھ نرم ہو ہمارا معاملہ باہر ہوں تو لوگوں کے ساتھ نرم ہو ہمارے اندر میں کچھ کام کرنے والے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ نرم ہو ایسا نہیں کہ آدمی کبھی بات کرنے پہ آ جائے تو بالکل کسی کے بیزت کر دے الزام لگا دے ساری چیزیں تو یہ اس کے اخلاق کے خلاف بات ہے نرمی نہیں ہے اس کے اندر تو نرمی یہ ہونی چاہیے کہ آدمی کا معاملہ پورا نرم ہو ورنہ آپ دیکھئے سختی جس گھر میں ہوتی ہے میاں بیوی میں سختی روز آنا جھگڑے روز آنا بچے سن رہے ہیں ایسا گھر بالکل دنیا ہی میں جہنم بن جاتا ہے جس گھر میں نرمی نہیں ہے وہ گھر آپ دنیا ہی میں جہنم کی ایک مثال یا شکل دیکھیں گے بلکہ پڑوسی آجو باجو سب کے سب لوگ اس گھر والوں سے پناہ ماغتے ہیں کتنے لوگ گھر بدل دیتے ہیں کیوں پورے گھر والے لڑتے رہتے ہیں لڑائی کب ہوتی ہے جب نرمی نکل جاتی ہے گھر سے نرمی نکل گئی سختی آئی اور سختی کا نتیجہ آئے کہ سب کے سب لوگ لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں بیوی جھگڑ رہی ہے بچے جھگڑ رہے ہیں ساری چیزیں تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے تو گویا کہ اس حدیث میں دو بات ہیں ایک تو یہ کی گھر میں نرمی کا ہونا گھر کے لوگوں کا نرم ہونا یہ اللہ کی محبت کی پہچان ہے علامت ہے دوسری چیز وہ گھر سعادت اور خوش بخت گھر ہے جس میں اللہ کی طرف سے نرمی نازل ہو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نرم بنائے ہم اپنے سارے معاملات نرمی کے ساتھ حل کریں آمین تقبل یا رب العالمین سبحانکا اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو بھلک